بلو ایپ بنا کر یوکوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کرنے والے گروہ کو پولس نے دبوچ لیا ہے پولس نے گروہ کے تین سدسیوں کو گرفتار کیا ہے بلو ایپ نام کے سملائنگک ایپ کے ذریعے یوواؤں کو نشانہ بنا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کرنے کے معاملے میں سٹی کوت والے پولس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں نے بتایا ہے کہ بلو ایپ کے مادہم سے وہ یوواؤں کو میسج بھیجتے تھے کسی سنسان علاقے میں آنے کا بھلاوا دیا جاتا تھا جب کوئی یوواؤں آروپیوں کے بتائے ستھان پر پہنچتا تو اسے بندھک بنا کر چوری کے آروپ میں فسانے کی دھمکے دے کر اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا جاتا تھا 22 جنوری کو ایک پیڑیت یوواؤں نے سٹی کوٹ والی میں شکایت درچ کرائی تھی یواؤں نے بتایا کہ اس نے بلوڈ ایپ پر آئی ایم باٹم نام کی آئی ڈی بنائی تھی بدماشوں کے جھانسے میں فسنے کے بعد اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا گیا اور اس کے پیسے اور سونی کی چینڈ لوٹ لی گئی بدماشوں نے یواؤں کے خاتے میں رکھے دو سو نبے روپے بھی اپنے خاتے میں ٹرانسفر کر لیے اور ویڈیو کے نام پر پانچ ہزار روپے اور دینے کی دھمکی دی پلے سٹور پر بلوڈ نام سے ایپ ہے یہ ایپ گے لوگوں کے لیے ڈیٹنگ اور ویڈیو کال کے لیے بنائی گئی ہے دنیا بھر میں اس ایپ کے ایک کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اس ایپ کے ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہوا ہے دنیا بھر کے پانچ کروڑ سے زیادہ سم لینگیگو سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کے اس طرح کے لوگ اس ایپ کے ذریعے آپ کے سمپرک میں آ سکتے ہیں ایسے کرتے تھے تھگی جیسے ہی کوئی ویقتی اپنی آئی ڈی بناتا تھا اس کی لوکیشن ایپ پر ریجسٹر لوگوں کو دکھنے لگتی ہے اس لوکیشن کے سہارے ہی لوگ ایک دوسرے کے سمپرک میں آتے ہیں اسی کا فائدہ بلیک میلرز نے اٹھایا اس معاملے میں پولیس نے فریادی کے شکایت پر آروپی بنتی ٹیکم، انیکیت اور نیرج سمیت دو بال اپرادیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ یوہوں میں موبائل کے پرتیق ریز بڑھ گیا ہے جس کا دروپیوگ بھی کیا جا رہا ہے یوہ گروہ بنا کر نئے طریقوں سے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے گناہ سے وکاس دکشت کی ریپورٹ میں ہوں سیما برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدی پردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کے کمنس کا بلو ایپ بنا کر یوکوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کرنے والے گروہ کو پولس نے دبوچ لیا ہے پولس نے گروہ کے تین سدسیوں کو گرفتار کیا ہے بلو ایپ نام کے سملائنگک ایپ کے ذریعے یوواؤں کو نشانہ بنا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کرنے کے معاملے میں سٹی کوت والے پولس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں نے بتایا ہے کہ بلو ایپ کے مادہم سے وہ یوواؤں کو میسج بھیجتے تھے کسی سنسان علاقے میں آنے کا بھلاوا دیا جاتا تھا جب کوئی یوواؤں آروپیوں کے بتائے ستھان پر پہنچتا تو اسے بندھک بنا کر چوری کے آروپ میں فسانے کی دھمکے دے کر اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا جاتا تھا 22 جنوری کو ایک پیڑیت یوواؤں نے سٹی کوٹوالی میں شکایت درچ کرائی تھی یواؤں نے بتایا کہ اس نے بلوڈ ایپ پر آئی ایم باٹم نام کی آئی ڈی بنائی تھی بدماشوں کے جھانسے میں فسنے کے بعد اس کا اشلیل ویڈیو بنا لیا گیا اور اس کے پیسے اور سونی کی چینڈ لوٹ لی گئی بدماشوں نے یواؤں کے خاتے میں رکھے دو سو نبے روپے بھی اپنے خاتے میں ٹرانسفر کر لیے اور ویڈیو کے نام پر پانچ ہزار روپے اور دینے کی دھمکی دی پلے سٹور پر بلوڈ نام سے ایپ ہے یہ ایپ گے لوگوں کے لیے ڈیٹنگ اور ویڈیو کال کے لیے بنائی گئی ہے دنیا بھر میں اس ایپ کے ایک کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اس ایپ کے ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہوا ہے دنیا بھر کے پانچ کروڑ سے زیادہ سم لائنگیگو سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کے اس طرح کے لوگ اس ایپ کے ذریعے آپ کے سمپرک میں آ سکتے ہیں ایسے کرتے تھے تھگی جیسے کوئی ویقتی اپنی آئی ڈی بناتا تھا اس کی لوکیشن ایپ پر ریجسٹر لوگوں کو دکھنے لگتی ہے اس لوکیشن کے سہارے ہی لوگ ایک دوسرے کے سمپرک میں آتے ہیں اسی کا فائدہ بلیک میلرز نے اٹھایا اس معاملے میں پولیس نے فریادی کے شکایت پر آروپی بنتی ٹیکم، انیکیت اور نیرج سمیت دو بال اپرادیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ یوہوں میں موبائل کے پرتیق ریز بڑھ گیا ہے جس کا دروپیوگ بھی کیا جا رہا ہے یوہ گروہ بنا کر نئے طریقوں سے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے گناہ سے وکاس دکشت کی ریپورٹ میں ہوں سیما برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدی پردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کے کمنس کا